استغفار کی طاقت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی ایک دن سفر میں تھے تو کہیں رات پڑ گئی عشاء کی نماز انہوں نے کہیں مسجد میں پڑ لی تو سوچا ٹائم بہت ہو گیا رات ہو گئی ہے لہٰذا اس مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں تو نماز ہو گئی سنتیں ہو گئی مسجد والوں نے بولا بھائی یہاں سے چلے جائیں اب امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے فرمایا ان سے انہوں نے اپنا تعرف نہیں کرایا کہ میں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی انہوں نے فرمایا میں مسافر ہوں انہوں نے کہا نہیں جی اجازت نہیں ہے تو وہ باہر نکلے ایک روٹی والا آیا تندور والا نا انہوں نے سمجھا کہ بزرگ ہیں تو انہوں نے پوچھا ان سے بھائی بزرگ صاحب کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا بھائی ایسے ایسے مسافر آدمی ہوں میرے پاس رہنے کو رہش نہیں ہے انہوں نے کہا بھائی آپ میرے ساتھ آجیں تو وہ لے گئے تو روٹی والا پیڑے بنا رہے پھر استغفراللہ استغفراللہ روٹی لگا رہے استغفراللہ امام صاحب ان کو دیکھتے رہے بھئی استغفار امام صاحب نے ان سے پوچھ لیا بھئی آپ استغفار پڑتے ہو اس کے فائدے آپ کو کون سے ملے ہیں فائدے کیا حاصل کی آپ نے تو انہوں نے فرمایا بزرگ صاحب میں نے استغفار کی طاقت سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں آج تک اللہ تعالی نے دعائیں قبول کیے ایک دعائیں جو اٹکی ہوئے انہوں نے فرمایا وزرگ صاحب نے ان سے فرمایا مطلب امام صاحب نے ان سے فرمایا کونسی دعائیں جو آپ کی اٹکی ہوئے انہوں نے کہا میں نے اللہ سے مانگی ہے دعا کیا حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے اللہ ملاقات کرا دے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے کہنے لگے میں ہی وہی ہوں اللہ نے تجھے یہ بھی تیری دعا قبول کر دی تو استغفار کی اتنے برکات ہیں اتنی فضیلت ہے قرآن کہتا ہے جب استغفار کرتا ہے انسان تو اللہ تعالی بارشے برساتا ہے تو استغفار کی برکت سے آپ کے مال و دولت اور رزق میں برکتیں ہوتی ہیں آپ کے مسئلے مسائل یہ ٹینشن یہ مسئیبت یہ دکھ در تکلیفیں میرے دوستو استغفار کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں میں جب بائیٹ میں چلتا ہوں تو میں کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا سکون ملتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہا ہوں اتنا مزہ آتا ہے اور اس چیز میں سکون بھی ہے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے میرے دوستو چلتے پھرتے حضرت مولا تعالی جمعیل صاحبہ بیان میں فرما رہے تھے کہ ایک شخص تھا وہ استغفار استغفر اللہ کہتا پھر گالی دیتے تھا پنجابی میں کچھ نمازمہ سے نہیں پڑھتا تھا استغفار پڑھتا تھا اور گالی دیتے تھا جب بھی گالی دیتا تو استغفر اللہ گالی دی تو پھر استغفر اللہ اس کے انتقال ہو گیا کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں وہ کہاں ہیں جنت میں تو شخص نے خواب میں پوچھا بھئی آپ کو جنت کیسے ملے وہ نے کہا میرے استغفار کی سواب جو ہے عجر جو ہے وہ بڑھ گیا وہ گالیوں کا کم ہو گیا تو اتنے استغفار کے براکات ہیں اس کی طاقت کو آپ سمجھیں اس کی خدرت کو آپ سمجھیں تو بار بار استغفر اللہ اس چیز میں ہمارے مسئلوں کا سولد ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے حکومت کا بدل جانا دیکھیں وزیر عاظم جو بنتا ہے وہ باپ کا وزیر عاظم نہیں ہوتا باپ کا بیٹا ہوتا ہے باپ کا بیٹا ہوتا ہے تو حکومت اسے کام نہیں ہوتا ہے میرا دوستو دوستو سے نہیں ہوتا کام بنانے والا اللہ ہے تو کس سے مسئلے حل کروانے ہیں اللہ سے تو چلتے پھرتے استغفار کا ورد کریں آج کا میرا یہی پیغام تھا اللہ تعالی ہمیں سمجھ آتا فرمائے وَآخُرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ